اتنے قابل لوگوں میں آ کر کے میں ان کے سامنے کوئی تجویر رکھوں ایسا لگتا ہے کہ میں سورج کو چراغ دکھا رہا ہوں باہر سورج کیونکہ حکم ہے اس لیے میں دو چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو بات میں نے اکثر و بیشتر یہاں سنی کہ ہم جو مسلمان ہیں ہندوستان کے وہ قرآن کو نہیں سمجھتے ہیں قرآنی دندگی نہیں مگر جو بات میں نے نہیں سنی کہ کوئی بھی ادارہ اس بات کی کوشش کر رہا ہو کہ مارڈن ویس سے ہم قرآن کے جو عربی ہے وہ ہم ہندوستانیوں کو سکھا سکے میری گزارش ہے شاہ صاحب یہاں آئے ما شاء اللہ انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں کیوں نہیں ہم جو قرآن فاؤنڈیشن نیکڈور ہے اس سے یہ کریں کہ جو مارڈن ویس ہے مثلاً آپ اگر آپ کا کرسل جاتا ہے کسی لفظ پر اور شروع کرتے ہیں مان لیجئے کہ انہ آتا ہینا سے جو چھوٹی سورہ ہے ہمیں اس کے اگر ٹائٹل کے اوپر ہم رکھتے ہیں تو اس کے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آنا چاہیے انہ پر کریں تو انہ ورڈ کا روٹ ورڈ آنا چاہیے کیسے انہ کے مطلب شیولی ہوا یہ جی سمجھ میں آئے تو اگر ہم دس سورہ بھی پڑھتے ہیں تو وہ الفاظ اتنے ہو جائیں گے کہ ہماری وکیبرری دھیرے دھیرے بننے لگے گی اور قرآن کی جو سمجھ ہے وہ انشاءاللہ ہمارے دل میں اترتی رہے گی میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں خود تو میں حافظ نہیں ہو سکا میں نے اپنے بچے کو حافظ قرآن امریکہ میں اٹلانٹا میں اس کو جو تریڈیشنل اسکول ہے وہاں اقدار العلوم ہے اس سے وہ اس نے حاصل کیا قرآن کی حفظ تو ہو گئی مگر حفظ کے بعد قرآن کی سمجھ کے لیے اس شخص نے خود سے عربی سیکھی اور اب اس کے اوپر جو قرآن کا اثر ہوتا ہے جو کردار ہوتا ہے اس کا وہ جو ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ مسلمان کا کردار ہونا چاہیے وہ کیسے جھلگتا ہے اخلاقیات سے معاملات سے آپ کے معاشرے سے آپ کے اٹھنے بیٹھنے کے صلیقے سے جو ہمارے یہاں اس تہذیب کا ایک جز تھا علیگر مسلم یونیورسٹی کا اس میں لباس بھی شامل تھا اس میں زبان بھی شامل تھی اس میں کردار بھی شامل تھا تو میں کہوں گا اگر شاہ صاحب سے کہ اگر آپ کوشش کریں اور جو علیگر کے علم نائی ہیں شاہ صاحب میں توجہ چاہوں گا آپ کی میں آپ کی توجہ چاہوں گا کہ کوئی یہ بات میں کہہ رہا ہوں بڑے دل سے کہہ رہا ہوں ہمیں قرآن کو آپ کے اس میں اکثر و بیشتر لوگوں نے یہ بات کہیں کہ ہم قرآن کو سمجھتے نہیں اس لئے ہمارا کردار ہے تو کیا کرنا چاہیے ختم ہو گئی لوگ اپنے اپنے گھر چلے گئے بات ہو گئی ہمیں اس کے جو کلوجر ہونا چاہیے کہ what should be the line of action اس چیز کا جو intellectual crisis اس کا کوئی solution ہونا چاہیے تو solution میں چونکہ قرآن کے اوپر اکثر و بیشتر ہوئے ہیں چونہی ہم مارڈن طریقے سے سکھائیں computer aided بہت آسان next door قرآن foundation ہے اور آپ کے ما شاء اللہ اگر قلم سے علم نائی کو پہنچتی ہے کہ بھائی ہم نے یہ project لیا اس میں funding کی ضرورت ہے اس طرح کی ہو سکتا ہے اس کل سے آپ کو مل جائے تو اس طرح سے ہم ایک ایک project لیتے سال دو سال تین سال کے اندر وہ project complete ہوگا انشاءاللہ اس آپ کے function کی وجہ سے کتنے لوگ قرآن سیکھ جائیں گے تو ایک چیز یہ تھی دوسری بات یہ تھی کہ میں آپ کے سامنے ایک تجویز رکھتا ہوں آپ کو سن کے خوشی ہوگی کہ علیہر مسلم یونیورسٹی نے ایک 167 year old christian baptist یونیورسٹی جس کا نام ہے مرسل یونیورسٹی جس کے board پر president carter ہیں سے ایک مویو سائن کیا اس میں دو project انہوں نے دیئے ہیں ایک tip کا project لیا جو فارمیکالوجی کا ہے کہ ہماری جو دور طریقے ہیں علاج کے وہ باہر کے ملکوں کو بھی شناسائی کی جائے اور وہ چونکہ ہربل بیس ہے اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں اس سے وہ فائدہ اٹھائیں دوسرا project جو ہے وہ ہے root cause of terrorism and solution ہمارے اوپر جو جج آئے ہوئے تھے انہوں نے ایک بات کہی کہ ہم جو ہیں وہ دوسرے جو ہم کو define کرتے ہیں اس طرح سے ہم نے اپنے کو دیکھنا شروع کیا ہے جب یہاں کے چار department انشاءاللہ علیگر سے اور یہ theology history political science اور psychology اور اس کے علاوہ بھی ضرورت پڑی پڑی طور department ہوں گے مرسر university راضی ہے اور جورجیا state university راضی ہے میں ابھی سعودی عربیہ گیا تھا وہاں کے اوپر king عبدالعز university میں ایک مہم ہے جو zionist israelis کا کہ make the entire palestine israel اور کچھ عیسائیوں میں کچھ کا عقیدہ ہے جب تک کہ israeli حکومت establish نہیں ہوگی اس وقت حضرت عیسیٰ آئیں گے نہیں تو یہ دونوں نے hard join کیا اور اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ مردات جیسے لوگ جو کہ اسٹریلین ہیں انہوں نے سارے نیوز پیپر اور تقریباً most effective جو western tv ہیں ان کے اوپر ان کا اثر ہے even nvc کو ابھی انہوں نے 6 ملین ڈالر کا دیا ہے اور وہ جو ہے ایک ڈاکومنٹری فلم بنا رہے ہیں اسرائیل کے اوپر ہم اگر ڈھیلا پھیکتے ہیں تو tv پر دکھائے آتا ان کا اگر چلتا ہے ٹینک nobody sees it تو ہمیں یہ جو ریسرچ اگر ہوئی انشاءاللہ جس کے کوشش ہو رہی ہے یہ سب سبسٹ ہے اور چونکہ یونیورسٹی بیس ہے honestly اس میں ہوگی باعث نہیں ہوں گے تو انشاءاللہ it will spell it out the reasons اور جب وہ چیزیں آئیں گی سامنے تو ظاہر ایک اس کا discussion کس پہ ہوگا ٹی وی پہ ہوگا نیوز پیپر پہ ہوگا تو خود بخود وہ چیزیں آئیں گی اور انشاءاللہ national foreign policies will be affected and will be changed اور ہم جو ایک شیئر ہے کہ ناحق ہم مظلوموں پر تحمت ہے خود مختاری کی جو چاہیں سو آپ کریں اب بس ہمیں برنام کریں تو ممکن ہے وہ چیزیں جو ہیں وہ سے ہٹیں گی آپ لوگ دعا کیجئے کہ یہ پراجیکٹ کامیاب ہو اس پر کوشش ہو رہی ہے